سچن پالیٹ پارٹیل ہمارے سمادہ تھا اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سیدھے احمد آباد کا میں رخ کروں گا سچن کل ہم نے دیکھی تھی احمد آباد کی وہ پریشان کر دینے والی تصویریں کہ لوگ اپنے اپنے گاہوں کا رخ کرنے لگے تھے جو پرواسی مزدور ہیں وہ بھی پریشان ہو گئے تھے کہ لاؤگ ڈاؤن تو نہیں لگنے والا ہے کیا پرشاسن ان کے ذہن میں جو تمام سوال اٹھ رہے تھے اس کا جواب دے پایا ہے سمیر لوگ آج بھی کنفیوز ہیں لوگ اس سمیے بھی کنفیوز تھے کیونکہ ستھی تھی کہ اس سمیے ان کو جانے کیلئے کوئی واہر نہیں مل پا رہے تھے اور آج ان کو جب اپنے کام پہ اپنی company میں اپنی factory میں واپس جانا ہے تب ان کو کوئی واہر نہیں مل پا رہے ہیں تب بھی وہ چل کے جارہے تھے آج بھی وہ چل کے جارہے ہیں کپیل رجت ہمارے ساتھ ہیں آب بتائیے کہاں سے آ رہے ہیں آپ اور کتنی دکت آپ کو ہو رہی ہے آپ ریلوے شٹیشن سے آئے ہوں گے کیا فیسلیٹی وہاں پہ لگی آپ کو سر ریلوے شٹیشن سے اترے تاؤن کی بسے لگی تھی وہ بولے سرکیج جائیے سرکیج سے آپ کو سب سبیدہ مل جائے گا آپ کو موندرہ جانا ہے موندرہ کے لیے گاڑی مل جائے گا گاندھی دھام کے لیے گاڑی مل جائے گا لیکن سر ابھی تک میں صبح نو بج سے پریشان ہوں ساڑھے دس پونے گیارہ ہونے کو آگے لیکن میں ابھی تک پریشان ہی ہوں ابھی تک مجھے موندرہ جانے کے لیے کوئی بس کی فیسلیٹی نہیں مل پا رہی ہے جو کرفیو لگ رہا تھا اس کرفیو کے بارے میں آپ کو پہلے سے جانکاری تھی اور اگر پہلے کی بات کری جائے لوگ ڈاؤن کی تو لوگ ڈاؤن کے سمیے میں کیا ستیتی تھی آج کیا ستیتی ہے لگ ڈاؤن دیکھئے سر کرفیو کی بات کریں گے تو کرفیو تو آچانے کے لیے سچین پارٹن بہت بہت شکریہ آپ سبھی کا ہمارے ساتھ اس باتشیت میں جننے کے لیے ہمارے تمام سماد آتا جو الگ الگ شہروں کا حال ہمارے سامنے رکھ رہے تھے آپ کا بہت بہت شکریہ ڈاکٹر روی ملک اور ڈاکٹر رجنیش کپور آپ کا بھی بہت بہت شکریہ پروہ دیش کی سوموار سے شکروار رات دس بجے تیوی نائن بھارت برش پر